ظلفکار کی دھار اور علی کی للکار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں صدرِ علی وقار کہ جب خندق کے میدان میں ایک جری بہادر صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے تو اس صدا کے جواب میں اگر کوئی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدرے کا رات پھر صدا لگائی جاتی ہے ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے پھر اگر کوئی صدا کے مقابلے میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدرے کا رار تین دفعہ لگنے والی صدا کے بدلے میں تینوں دفعہ اگر اس جری بہادر کے سامنے اگر کوئی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو وہ علی ہے صدرِ علی وقار مگر ٹھہریے کہ دشمن تلوار چلاتا ہے اور تلوار کا وار اتنا خطرناک کہ وہ مولا علی کے سر پر موجود امام کو چاک کر دیتا ہے مگر حیدرِ کرار کی جانب سے اگر تلوار چلتی ہے تو محض اسلام کی بقا کے لیے مگر پھر دنیا دیکھتی ہے کہ دشمنان اسلام کے جسم دو ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ صدا بلند ہوتی ہے اعلانِ حق کا مطلعِ تابع علی کی ذات ہمت فضائے عالمِ امکان علی کی ذات دنیا جسے سمجھنے کی ہمت نہ کر سکی وہ دینِ حق کا سرِ نمائع علی کی ذات یہ دستِ بازو شجاعت بہادری اور دلیری کی عالی مثال لگتے ہیں صدرِ علی وقار کہ ارے یہ تو وہ علی ہیں جو کسی عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیں یہ تو وہ علی ہیں جو اپنے دشمن کو اپنی تلوار سوبنے ارے یہ تو وہ علی ہیں جو ذاتی بدلے کا خیال آنے کی وجہ سے اپنے ہی دشمن کو معاف کر دیں مگر جب یہ تمام صفات میدان میں اترتی ہیں تو سلطان محمد فاتح ارطگل غازی اور محمود غزنوی بنتی ہیں اور موسیٰ بن نصیر بن کر یہ صدا بلند کرتے ہیں میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکرِ امنِ عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تُو غروب ہونے والا کیونکہ بے محمد حیدر کبھی خیبر نہیں گیڑا کرتا بہت خوب پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا فرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان اور مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں وہ رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن سرب بول بول موسیقی